بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی سنائی شہادت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ہیر سے ایویڈنس اس نو ایویڈنس ایک سیٹرٹ پرنسپ پر ہے اور زبانی شہادت ہمیشہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے آرٹیکل سیونٹی وان قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور اجتبات کو واضح کر دیتا ہے اور ایسے گواہ کا فریقین کے رشتداری کے بارے میں کسی سیونٹ سوٹ میں بیان جبکہ اس رشتداری کے حوالے سے کوئی ذاتی علم نہ ہو نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا سورس ہو جس سے وہ اس رشتداری کے بارے میں اگاہی حاصل کر سکتا ہو تو دین یہ پرزیوم کیا جائے گا کہ اس گواہ کا جو بیان ہے وہ سنا سنایا بیان ہے اور ایسے ہیر سے ایویڈنس دینے والے گواہ کی رائے کو لاؤ اف ایویڈنس قانون شہادت آرڈر کوئی وزن نہیں دیتا ہے اور نہ ہی آرٹیکل سیسٹی فور قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے تحت اس کو اڈمیزیبل تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہیر سے ایویڈنس کبھی بھی آرٹیکل سیسٹی فور قانون شہادت آرڈر کے تحت اڈمیزیبلٹی حاصل نہیں کر سکتی ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا نائنٹین نائنٹین سیون سی ایل سی پیج وان سکس نائن وان میں یاد رکھے گا کہ سیول سوٹس کے حوالے سے جب کبھی رشتداری کا معاملہ آ جائے تو سنی سنائے شہادت اختیار کے ساتھ قبول کی جا سکتی ہے مثلا وقف کے ٹرسٹ کے معاملات ہیں وقف الاولاد کے معاملات ہیں کسی شخص کی مورس کی موت کے حوالے سے کوئی شہادت ہے کسی بچے کی ولایت کے حوالے سے ولدیت کے حوالے سے پیٹرنٹی کے حوالے سے نصب کے حوالے سے کوئی ازواج یا منصب کے حوالے میں کچھ حد تک اختیار کے ساتھ قبول تو کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں اینی مشاہدہ یا ڈائریکٹ علم ضروری نہیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں عام اور مشتہر ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی فلاں بچہ پیدا ہوا تھا فلاں وقت میں یہ فلاں شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یعنی اس میں سیول معاملات میں ہیر سے ایویڈنس کو جب بھی آپ ایکسپٹ کریں گے یا اس کو لیں گے ایک ایفیکٹ کی شہادت کے طور پہ تو انتہائی اختیار کے ساتھ اور اس کا سورس معلوم کر دے ہوئے گی اس گواہ کو کہاں سے پتا چلا اور کیا وہ ایتھینٹیکیٹڈ سورس ہے یا نہیں ہے اور ورحال یاد رکھے گا کہ ہیر سے ایویڈنس نو ایویڈنس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا 2018 پی سی آر ایل جی پیج سیون ڈبل سکس میں اصل میں ایویڈنس او ویڈنس او ویڈنس بینگ ہیر سے was not acceptable accused was جب بھی کبھی ویڈنس واضح کر ہو جاتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے ویڈنس اگینس اوکیوز وہ ٹوٹل ہیر سے ایویڈنس ہے اس نے فلان سے سنا تھا کہ فلان بندے نے فائر مارا فلان نے یہ کیا تو بھئیہ جب ہیر سے ایویڈنس آ گئی ہے تو ہیر سے ایویڈنس آرٹیکل سکسٹی فور قانون نشاہ دیتا آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے تحت کوئی admisibility حاصل نہیں کر لیتی اور کوئی value gain نہیں کر لیتی اس بات کو ہیر سے ایویڈنس کی بنا پر accused کو quit پک کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ایویڈنس ماننا ہی نہیں جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 YLR page 140 میں statement of ایویڈنس which is no more than that of here say is always considered to be a very weak type of ایویڈنس یعنی ہمیشہ سے جب گواہ کے بیان یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے وہ سنی سنائی شہادت ہے سنہ سنائی بیان ہے فلاں چوک میں کھڑے فلاں نے مجھے یہ بات کی تو بھئیہ here say evidence no evidence ہے سب سے کمزور ترین شہادت ہے اور ٹرائل کے اندر اس شہادت کو کوئی ویٹیش نہیں دیا جاتا کوئی admisibility حاصل نہیں کی جا سکتی ہے خاص طور پر criminal ٹرائل کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2014 CRL جی پیج 513C کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا کہ جب cross examination کرتے ہوئے جو آپ کا complainant ہے ایک criminal ٹرائل میں اس نے تسلیم کیا کہ اس نے جو وقویل ویٹنس اپنے آپ کو بیان کر رہا تھا complaint کے اندر بیانات تھی 161 کی statement میں لیکن جب cross examination ہوا تو plaintiff نے یہ تسلیم کر بیٹھا کہ اس نے وقویل وقویل ویٹنس نہیں ہے اور بوقت وقویل وہاں موجود نہیں تھا اور وہ کس بیان کی شہادت دے رہا تھا جو اس نے کسی شخص سے سنا تھا تو سنی سنائی شہادت کی لئے قانون میں کوئی ویٹش نہیں رکھی گئی ہے اور ہیر سے ایویڈنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس بنا پر اکویتل کیس بن جاتا ہے کریمینل ٹرائل کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا 2015 پی سی آر ایل جی پیج سیون ڈبل سکس میں اس بات کو واضح ہیر سے ایویڈنس پہ ہے کہ فلان نے مجھے یہ بات کی ہے میں نے خود ذات خود اس کو دیکھا نہیں کورابوریٹ نہیں ہو تو یاد رکھے گا کہ قانون نے شہادت آرڈ 1984 آرٹیکل 64 کے تر یہ ایسیبیلیٹی حاصل نہیں کر سکتا اس کا یہ سٹیٹمنٹ کیونکہ ہیر سے ایویڈنس پر اسمشن اس بات کو حاصل ہے اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2006 پی سی آر ایل جی پیج 639 میں اس بات کو واضح کیا گیا اب بات ختم ہوتی ہے اس بات سے کہ ہیر سے ایویڈنس جو ہے سنی سنہ اشادت جو ہے اس کی قانون کے اندر کوئی قانونی حصیت نہیں ہے کوئی لیگل ویلیو ایویڈنشری ویلیو نہیں ہے اس کی اور نہ ہی بغیر کسی دیگر کوریبوریٹیف ایویڈنس پیس اف ایویڈنس کے اس کو ایکسپٹ کیا جائے یا اس کو ملازہ کیا جائے یاد رکھے گا کہ اگر ہیر سے ایویڈنس کے ساتھ کوئی سٹرونگ کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس ہیں چونکہ کوریبوریٹ کر رہی ہے وہ ہیر سے ایویڈنس دوسری کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ دوسری تائیدی شاعتوں کے ساتھ دین تو اس وقوع کو مانا جا سکتا ہے کہ بھئی کمپلیننٹ کا یا ویٹنس کا جو بیان آتھ ہیں کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ سٹرونگ ہی انگیٹائز ہیں اور یہ چونکہ ثابت ہو رہا ہے وقوع ثابت ہو رہی ہے یہ شہادت اور ناقابل یقین حد تک وہ بات چلی جاتی ہے اور اس کو اتنا زیادہ قابل یقین بن جاتی ہے کہ اس کو تائیدی شہادت دوسری کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے لیکن ہیر سے اپنی وجود کے اعتبار سے تو ایویڈنس ایویڈنس نہیں رکھتی ہے لیکن کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو دہن اس کو کچھ بیٹیش دی جاتی ہے لیکن انتہائی اختیار کے ساتھ قسم کے جو تائیدی شہاتیں ہیں ان کی بیناور اس ملزم کو ہیر سے کے بیان کے اوپر ہی ریلائنس کرتے ہوئے چونکہ وہ کوریبوریٹ کر گیا ہے اور کوریبوریٹ بہت زیادہ سٹرونگ ٹائز کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط قابل یقین شہاتوں کے ساتھ وہ کوریبوریٹ ہو رہا ہے کوریبوریٹی پیسیز واضح ہو جاتے ہیں دین کنوکشن کیس بن سکتا ہے اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2004 سی آر ایل جی پیچ ہے 476 میں اس بات کو واضح کیا گیا لیکن یاد رکھے گا کہ ہیر سے اویڈنس کو قانون کے اندر کوئی قانونی حصیت بزارتے خود حاصل نہیں ہے لیکن جب یہ ہیر سے اویڈنس دوسری مضبوط تائیدی شہاتوں کے ساتھ ملتی ہے دین یہ کچھ پیٹیج لے لیتی ہے اویڈنس ہیر سے اویڈنس is نو اویڈنس اور زیرو بٹا زیرو ہے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ